بسم اللہ الرحمنی السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے امپیریکل فارمولا جس کو سمپلیسٹ فارمولا بھی کہتے ہیں یعنی سادہ ترین فارمولا بھی کہتے ہیں سادہ ترین فارمولا سادہ ترین فارمولا ٹھیک ہے نام سجائر ہے کہ ایسا فارمولا جو کمپاؤنڈ میں مرکب میں موجود ایٹموں کے درمیان سادہ ترین عددی نسبت کو بتائے سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو کو بتائے یہ فارمولا جو نمبر ریشو ایٹم کی کیا سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو آف کی کس کی ہول نمبر ریشو سمپلیسٹ ایٹم کی کس میں کمپاؤنڈ میں جو کمپاؤنڈ میں موجود جو ایٹم ہیں ان ایٹم کے درمیان جو سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو ہے کی کہ سادہ ترین جو عددی نسبت ہے اس کو جو فارمولا بتاتا ہے اس کو کہتے ہم سمپلیسٹ فارمولا کہتے ہیں یا ایمپیریکل فارمولا بھی کہتے ہیں سو ایٹم کی کمپاؤنڈ میں موجود ہے سو ایٹم کی کمپاؤنڈ میں موجود ہے ہول نمبر ریشو یہ ہمارے پاس ہے سی سکس ایکس ٹویل پو سکس ٹھیک ہے اس میں کاربن ہائیڈیجن آکسیجن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے ریشو کے لئے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے سمپلیسٹ ریشو کیلئے سمالیسٹ سے جوائز سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ون اس ٹو ٹو اس ٹو ون اثر آئے گا یہ نہیں کاربن ہائیڈیجن دو ہیں اور یہ ون ہے تو سی ایچ ٹو ہو گلوکوز کا یہ مالکلہ فارمولہ ہے یہ امبریکل سمپلیسٹ فارمولہ ہے یہ سمپلیسٹ ہول نمبر ہول نمبر سمپلیسٹ یعنی ایک سے کم تظاہرم نہیں ہی جا سکتے نا تو وہ فارمولہ یہ وہ فارمولہ ہے یہ وکیانی کا فارمولہ ہے جو ہمیں ان کے درمیان سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو گلو کو اس نے مالکیوں کے دمیان جو ایٹم ہیں کیا کہ ہر ایلیمنٹ سے اس کو کیا بتا رہا ہے سیمپلیسٹ ہول نمبر ریشو بتا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے ایمپریکل فارمولا تو وہ فارمولا جو کمپاؤنڈ میں مرقب موجود ایٹموں کے دمیان سیمپلیسٹ ہول نمبر ریشو سادہ ترین عددی نسبت کو بتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ایمپریکل فارمولا کہتے ہیں ان جنرل اے ایکس بی وائے اے ایکس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکس نمبر ہیں وائی نمبر ہیں یعنی اگر یہ ہمارے پاس فارمولا ہے جو کوئی کیمیکل ایکسپریشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کیمیکل ایکسپریشن میں ایکس نمبر آف ایٹمز کس کے ایک ہیں ایک ایٹم کی قدار تکنی ہے ایکس ہے اور ایک ایٹم کی قدار تکنی ہے وائی ہے وائی اور ایکس نمبر ہیں اے اور بی کے ہیں ایٹمز آف ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو سمپلیسٹ کو آپ ملک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو فائنڈ آک کرنے کے ڈیٹرمنیشن اور کلکلیشن کے ہمارا پاس آلموشٹ فائی سٹیپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی یہ ہوتا ہے کہ پرسنٹیج ہم فائنڈ آک کرتے ہیں کمپوزیشن آپ کی کمپاؤنڈ جو آپ کمپاؤنڈ دیا گیا ہے لیب میں انڈر انرسٹیگیشن انیلسل میں یہ پتہ کریں اس کا تو آپ اس کی پرسنٹیج کمپوزیشن فائنڈ آک کرنی ہے یہ پیور ایکسپریمنٹل ورک ہے جب نمیریکل پرابلم ہوگا یہ تو کام کرے گیا دیفنیٹی لیب میں کریں گے ٹھیک ہے تو پرسنٹیج کمپوزیشن آپ لیب ورک کے یا آپ کو پرسنٹیج کمپوزیشن فائنڈ آک کر کے دے دی جائے گے ٹھیک ہے یعنی میسز بھی دیا جا سکتے ہیں کہ اتنے اتنے گرام فلا فلا ایلیمنٹ اس کمپوانڈ میں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ اتنے اتنے پرسنٹ موجود ہیں یعنی قانٹیٹیو انیلسل آپ کو دے دیا جائے تو آپ نمیریکل پر فائنڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ اس سے پہلے جنہی اگر آپ یہ جو ڈیٹا ہے قانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے یہ تو ایکسپریمنٹل ورک سے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سب سے پہلے پرسنٹیج کمپوزیشن اس کے لئے کیا کریں گے آپ اگر آپ کے پاس میسیج دیئے ہوئے پرسنٹیج کیون ہے تو ٹھیک ہے ویلنگ گوڈ اور پرابر ہمارا جیسٹیپ کم ہو جائے گئے یہ پرسنٹیج کیون ہے ٹھیک ہے نہیں کیون تو اس سے پہلے ایک سٹیپ اور ہو سکتا ہے وہ چاہ سکتا ہے میسیج کیون ہوں گے اور اگر میسیج بھی نہیں کیون تو پھر پھر آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ دیا ہوا پہلے پہلے پرک کریں گے پیلا پہلے آپ کا ایکسپیرمنٹل ورک ہوگا آپ نے پڑھیں گے نیکس اس میں کمبسٹین انیلیسیز کریں گے ٹھیک ہے اس میں کاربن کی اماؤنڈ نکالیں گے ہائٹر جن کی جو جو الیمیٹس ہو جو جو ان کی اماؤنڈ نکالیں گے اس کے بعد نیکسٹ آرٹیکل کمبسٹین انیلیسیز میں پڑھیں گے ٹھیک ہے پرسنٹیج گیون ہے ٹھیک پہ اپنا میس آف پاس گیون ہے ہر ایک کاربن کے لئے اعلیمنٹ کرلیں گے ہائیدوجن کے لئے اور سن کے لئے اعلیمنٹس ہوجود ہوں سب کے لئے یہ اعلیمنٹ کے لئے اعلیممنٹ جانس کے لئے جنس کے لئے کیا یہ دو جس ن نے لکھانی نہ ہوں جب آپ کا وائی انز Appreciate آئیگر دیکھیں یہ دیکھیں یہ سسٹیمیٹک ہے انسٹیگیشن سسٹیمیٹک منظم طریقے سے سٹیپ بی سٹیپ جو چیز جہاں آپ فائنڈ آک کریں گے وہ ہی اگلی سٹیپ میں یوز ہوگی یہاں آپ نے کیا فائنڈ آک کیا ہے پرسنٹیج کو فائنڈ آک کیا ہے تو غور سے دیکھیں نیچ جو آپ نمبر آپ مولز فائنڈ آک کرنا ہے اس میں اسی کو یوز کرنا ہے اسی کا انسر جہاں سے پرسنٹیج جو میں لکھیں گے اور مولر میسک اس کو لکھیں گے کہ اس کے بعد آپیں ہم ٹاومکی ریچو فائنڈ آک کریں گے یہاں پہ ایڈ آمن ایچا انسر اس سر پہلے جی یہاں ان کیquela فائنڈ آک کیا ہے تو انکپو لکھیں ، امرو مول کو یہے نمر پرسنٹیج کو فائنڈ آک کی ہے جو نمر اپ student ہم نے فائنڈ آک کی ہے یہی نیکس ہوگی میں ہم ہی نیچ سٹیپ یہی یوز کریں گے اسی کو ہم نے لکھا ہے یہاں پہ پرسنٹیج فائنڈ آٹ کی یہاں پہ ہم نے پرسنٹیج لکھا پھر یہاں پہ دوسرے سٹیٹ میں ہم نے نمبرہ مولز کو فائنڈ آٹ ہو جی ہے تو نیکس سٹیٹ میں ہم نے اس نمبرہ مولز کو لکھایا ہے اس ستمیٹک کے لکھا ہے تو کس سے اس کی جتنے بھی آنسر آئے ہیں یہ فرق نیہاں کا آبن تھا ہائیڈرین بھی ہے آفزجن بھی ہے جتنے بھی آنسر آئے ہیں ایک ایٹومیشو کو سیمپل ہول نمبر ہگتا ہے اوقز ہول نمبر ہے ٹیک ہے ایک روڑوں میں ٹو ٹو دو ہوں ٹی ایک روڑوں میں ٹ possível ڈز، ڈز Brus پیس ہوں مکمل ہوں گے یہ نہیں ہوگا 1.4 ٹھیک ہے 1.3 ایسا نہیں ہوگا ہاں تو ہم اس کو کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے اور اس کا طریقہ ایک چیزہ جو یاد لکھنی ہے اگر ایٹ نائم لاسٹ میں 1.89 ہے 1.9 ہے تو اس کو راؤن اف کر کے لکھنے سمپل طریقہ کی ہے دوسرا یہ ہے کہ 1.0 سمتنگ ہے اس کو اگنور کر دیں 2.0 سمتنگ ہے 2 لکھنے 4.0 سمتنگ ہے اگنور کر دیں 4 حیل کرنے ٹھیک ہے لیکن اس سے ہٹ کے اگر وہ کوئی ویلیو ہے این کوئی ویلیو ہے نمبر ہے ٹھوئنڈ پھر اس کے بعد زیلو سمتنگ ہے اگنور کر دیں ایک تو یہ ہے یا اس کو آپ راؤن اف کر دیں ٹھیک ہے اس کو ویلیو ہے اس کے بعد ھائٹ نائن ہے اس کو راؤن اف کر دیں اگر اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ملٹی پلائی کریں پہلے 2 سے کریں پھر 3 سے کریں پھر 4 سے کریں جب تک کہ وہ ریشو فریکشن گل ختم نہ ہو کیکہ جب ہو جائے تو پھر آپ آخر سٹب میں اس کو آپ لکھیں کیکہ اس کے ہم پریکٹس کر دیتے ہیں اس کے ہم اس سے ندر ہو جائے گا کہ کیسے کریں گے ہم اچھا دیتے ہیں کہ ایک یہاں پر ہمارے پاس ایٹمنٹ سی ہے اسکالبیک ایسے بھی کہتے ہیں اس کو یا یہ وائٹمین سیو کی کہتے ہیں اس کو اس کے ڈیٹا مانے پاس جیون ہے کہ یہ اس میں کاربن ہے 40.92% ہے کیکہ ہائیڈوجن اس میں ہے کاربن ہے 40.92% ہائیڈوجن اس میں ہے 4.58% اور اکسیجن ہے اس میں 54.5% اب اس کا ہم نے فاربولہ فائنڈ آف کرنا ہے یہاں پرسنٹیج جیون جس میں نے بھی کس میں نے پہلے بتایا تھا یہاں پرسنٹیج جیون ہوگی ٹھیک ہے یہی تو میں سے دیا جاتے وہ ہم نے ٹھیکی کمبرچنیل انیلسلز میں اس کو پرسنٹیج فائنڈ کر دیں یہاں ہمارے ایک سٹیپ شارٹ ہوگیا ہے پرسنٹیج جیون ہے تو ہم نے نمبر امبول سے اسے ہی شروع کرنا ہے ٹھیک ہے فائنڈ آٹ کریں گے نمبر امبوز آف کاربن نمبر امبوز آف آکسیجن اور اس کے لئے کیا طریقہ ہے نمبر امبوز آف جو پرسنٹیج ہے اس کو اس کے اٹونک میس سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے پرسنٹیج کی 0.9 ہے 4.58 ہے 54.5 ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے کاربن کا میس 12 1.9 7.8 1 بھی لکھ سکتے ہیں اور آکسیجن آپ کو بتا ہے 16 تو یہ آنسہ آپ کے پرس کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا 3.41 یہ 4.54 اور یہ 3.40 6 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آف جسٹر ہو گیا یہ نمبر امبوز اب آجیں اٹومک ریشوٹ نمبر امبوز تو اٹومک ریشوٹ کاربن ہائیڈرین اور آکسیجن اس کا طریقہ کیا ہے اٹومک ریشوٹ جو نمبر امبوز وہ یہ آئے ہیں انیسے جائیں 3.41 4.54 اور یہ ہے 3.40 6 اس کو ہم نے ڈیوائیڈ سر دینا ہے کس سے smallest ڈیو ان سب نے دیکھ کون ہے 3.40 ہے 4 0 ہے 3.40 ہے 3.40 ہے تو یہ آنسر 1 آ جائے گا یہ 1.33 آ جائے گا اور یہ 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر تو یہاں پہ اگر یہاں پہ یہ 1.33 نہ ہوتا صرف حال نمبر 2 ہوتا تو بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے حاملک دیتے C H2 4 ٹھیک ہے ایٹا فریکشن میں ایٹا فریکشن میں نہیں ہو سکتے اس سے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے ملٹیپلائی کریں گے پہلے 2 سے کریں گے 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 2 ہو جائے گا 2.66 یہ 2 یہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ کی غلط ہے کیونکہ اگر ایٹا فریکشن میں آ رہا ہے آنسر ایٹا فریکشن نہیں ہوگا آپ کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے جب 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر آنسر یہ آجا جائے گا 3 آجا جائے گا یہ 3.99 آجا جائے گا اور یہ 3 آجا جائے گا اس کو میں نے بتایا سبی اس کو آپ کیا کریں تو راؤنڈ آؤ بتا سکتے ہیں تو C3 H 4 O 3 یہ آپ کے پاس ملٹیقل فارولا ہے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے پاس ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور طریقہ بھی ہے وہ ہم نیکس جو ہے لیکسر اس میں پڑھیں گے یہ ہوگا کمبسچن انیلکس پڑھیں ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح تیار کریں اس میں رکس میں جو پڑھ دیوئی ہیں وہ تیار کریں تب تک ٹھیک ہے پھر ہم نیکس اس میں باکی پڑھیں اسلام